تم ساری زندگی یہ سمجھتی رہیں کہ ممی کے پرفیکشن نے صرف تمہاری زندگی کو افیکٹ کیا ہے اس پرفیکشن کا بوجھ میں بھی اٹھاتی رہی ہوں نا بابر سے محبت سے زیادہ میں اس لیے خاموش رہی تھی کیونکہ وہ ممی کی خواہش تھی کہ میں ایک پرفیکٹ گھر میں ایک آئیڈیل ہزبن کے ساتھ لائف گزاروں میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ممی کو کبھی بھی شرمندہ ہونا پڑے ممی کے پیچھے ایسی مرمات کیا? ایسی مرمات کیا؟ ایسی مرمات کیا؟ ایسی مرمات کیا؟ بابا نے مجھے گاہ دیکھ سمیہ کے کپڑے لے آنا ویلفر ٹراسٹ میں دینے کے لئے قریبوں کے لئے سمیہ کچھ سے سواب ملے گا سمیہ کہ کوئی بھی چیز ابھی اس کا سبھار نہیں جائے گی ملت تمہیں اس جا سکتے ایان کی طبیعت اب بلکل ٹھیک ہو گی آہ اللہ کی شکر ہے ایان کی طبیعت اب بلکل ٹھیک ہو گئی ہے ہاں بھئی اس بات کا مجھے پتہ بھی ہے اور تمہارے ایک دفعہ کہنے سے میں نے اس پر یقین بھی کر لیا ہمیں اب واپس اسے اس کی گھر بھیج دینا چاہے ہی کہے اسے بھیج دیں گے پھر کیا بنے گا اس کا تم نے تو دیکھ لیا بابر کی گھر کی ہیلپ کا حال کیا ہے بابر تو اسے بورڈنگ میں ڈالنے کا سوچ رہے بھئی اس کے فیور میں بلکل نہیں ہوں دیکھو بورڈنگ سکول میں بچہ صرف انڈپینڈنٹ ہونا نہیں سیکھتا ہے وہ باباپ کے خلاف دلوں میں رنجشے پال لیتا ہے یہ تو بابر کا مسئلہ ہے نا وہ اس کا باپ ہے کیوں نہ ہم آیان کو اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں خالد ہمارا گھر آیان کے سکول سے بہت دور ہے ٹرافک کے بہت مسئلے ہیں اور بابر کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا ابھی کلی اس کا فون آیا تھا کہ کب بھیج رہے ہیں آیان کو واپس پہلے بھی آیان ہمارے گھر بہت آرام سے آتی تھی اس وقت تو بابر کو کوئی اعتراض نہیں تھا پہلے آیان سمیہ کے ساتھ آتی تھی اور اب میرے خیال میں ہمیں تیاری کر لینی چاہیے آیان کو بھیجنے کے میرے خیال سے تم نے کافی میک اپ کیا بہت شاہستہ اب اور کتنا کرنا ہے خالد میں آیان کو واپس بھیجنے کی بات کر رہی ہوں میرے خیال میں تم ایک بار اور سوچ لو سوچ کے ہی کہہ رہی ہوں نا خالد اور آپ پلیز مونہ سے بھی بات کریں کہ وہ آیان کو سمجھائے اسے کنونس کرے واپس جانے کے لیے اور اتنا اٹیچ نہ کرے اپنے ساتھ تم تو صرف اپنی ہلپ کو ڈاٹنے کے بارے میں سوچتی ہو شاہستہ that's not fair اور اگر آپ مونہ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو مجھے بتا دے میں کر لوں گی اچھا دہ مینز کہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کی بات سننی اور سمجھنی شروع کر دی ہے گوڈ موسیقی